کوئی گمبن نظر آ رہا ہے جو کہ مزار کی حالت آپ کے دادا کا نام حافظیم اپنے والد محترم حدیث و فکرہ کی تعلیم حاصل بہت بڑا نام کمائے تو آپ نے بڑا بزرگ سمجھ جاتا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیسک تنگز جون تو ملتان میں اولیہ اللہ کے بے شمار مزارات ہیں اور ملتان شریف کا مدینہ دل اولیہ کہا جاتا ہے آج ہم آئے ہیں مزار حضرت حافظ جمال ملتانی رحمد اللہ علیہ کے مزار پر میرے پیشے مزار حضرت حافظ جمال ملتانی رحمد اللہ علیہ آئے اس ویلاغ کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو میں کمپلیٹ ہیسٹریز میں بتاتا ہوں کہ مزار حضرت حافظ جمال ملتانی کس طرح کا ہے اور حضرت حافظ جمال ملتانی کی پیدائش کب ہوئی تھی اور ان کی وفات کب ہوئی تھی اس ویلاغ میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل ملے گی اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھے گا اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے میں مزار حضرت حافظ جمال ملتانی رحمت اللہ کے مزار پر یہ مزار کا مرکزی دروازہ ہے تو یہاں سے ہم اندر انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزار کس طرح کا جیسے مزار کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ مزار کا ایک سین ہے جس کے اندر یہ دیکھیں کھلا سین ہے اور اس طرف بائیک کی پارکنگ کی جگہ ہے اس طرف کچھ لوگ اندر بانٹ رہے ہیں تو ہم آگے کی طرف جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ مزار میں کس طرح کا نظر آتا ہے یہ گیٹ ہے مزار کا خواتین کے جانے کا داخلہ ہے اس طرف سے اور یہ دیکھیں یہ ایک وضو کرنے کی جگہ ہے یہاں پر وضو کر سکتے ہیں باقی اکولہ سین ہے تو اس سین میں آپ آ سکتے ہیں لنگر باٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اور مردوں کے لیے جانے کے لیے الگ سے ایک گیٹ ہے یہ ایک سامنے جو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ایک بیک گیٹ ہے یہ فیل وقت بند ہے پہلے یہ کھلا ہوتا تھا یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے گیٹ یہ گیٹ ہے جو مردوں کے لیے جانے کے لیے مین مرکزی دروازہ ہے خواتین کو چونکہ مزار شریف کے اندر جانے کی حاصل اجازت نہیں ہے اس کے لیے ان کا داخلہ ایک اندر کی رہداری میں ہوتا ہے جہاں سے وہ اندر جاتی ہیں لیکن جہاں پر مین قبر ہے وہاں پر نہیں جاتی خواتین تو ہم مزار کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزار شریف اندر سے کیسا ہے دوستو یہ مزار حضرت عوض جمال ملتانی رہمت اللہ علیہ کا مرکزی دروازہ اور پیچھے آپ کو گمبت نظر آ رہا ہے جو کہ مزار کا گمبت ہے ابھی ہم مزار کے اندر کی جنب جاتے ہیں لیکن میں نے کہا پہلے آپ کو مزار کا گمبت اور گیٹ میں دکھا دوں یہاں پر ابھی حالی میں انہوں نے رینویشن کی ہے اس سے پہلے مزار کی حالت تھوڑی خستہ تھی لیکن اب رینویٹ ہونے کے بعد مزار ماشاءاللہ صاف سترہ اور اچھا نظر آ رہا ہے اور اب اس کا سین بھی وسیع کر دیا گیا اس سے پہلے یہ سین بلکل چھوٹا تھا اب یہ سین کھلا کر دیا ہے اور یہاں پر لوگ تبرکات اور چیزیں وغیرہ لنگر وغیرہ بھی تقسیم کرتے ہیں بہت ساری خواتین اور لوگ بھی مرد حضرات اور بچے بھی یہاں پر آتے ہیں آج چونکہ جمعہ رات کا دن ہے اس لئے یہاں پر زیادہ راش ہے ہر جمعہ رات اور جمعہ کے دن اس مزار پر بہت زیادہ راش ہوتا ہے دوستو یہ مزار کا مرکزی گیٹ ہے اور بڑھتے ہیں مزار کے اندر کی جانب دیکھتے ہیں مزار اندر سے کیسا ہے حضرت محمد حافظ جمال کی پیدائش تقریبا ستروی صدی کے وسط میں ملتان میں ہوئی آپ کے والد کا نام حافظ محمد یوسف تھا آپ کے دادا کا نام حافظ عبد الرشید تھا آپ کا تعلق آوان قبیلے سے تھا حضرت حافظ جمال ملتانی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم اور دیگر مقامی علماء سے حاصل کی حضرت حافظ جمال ملتانی نے قرآن مجید اوائل عمری میں حفظ کیا اور پھر حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی علمی میدان میں آپ نے بہت بڑا نام کمائیا اور اسی دوران آپ کا روحانی کی طرف رجحان بڑھا تو آپ نے قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاری کی شہیردی اختیار کی جو چشتی نظام کے ایک عظیم صوفی بزرگ تھے جنہیں آج کے زمانے میں بابا فرید الدین گن شکر کے بعد چشتی نظام کا سب سے بڑا بزرگ سمجھا جاتا ہے حضرت حافظ جمال کا انتقال چھے سر سال کی عمر میں پانچ جماعتی و سانی سات میئی اٹھارہ سو گیارہ کو ہوا شاعر تھے ان کی سی حرفی سرائقی میں ایک نظم ہے جس میں انتیس مصرے ہیں جن میں سے ہر ایک میں شاعر کا نام جمال ہے حافظ جمال ملتانے کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور آپ کی خدمات کا بہت عزت احترام سے یاد کیا جاتا ہے جی دوستو میں مزار شریف سے باہر آگیا ہوں اس وقت مزار شریف کے سین میں کھڑا ہوں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل بیسک ٹھنگز کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ